بسم اللہ الرحمن الرحیم قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا بہت ہی حسین اور خوبصورت آدمی تھا اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار و با اخلاق انسان تھا اور لوگ اس کا بہت ہی عدب و احترام کرتے تھے لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور آلہ درجے کا متکبیر اور مغرور ہو گیا جب زکاة کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رو برو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں سے ہزاروں حصہ زکاة نکالے گا مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رکم بنی یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرس و بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکاة کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے قارون نے یہ گندی اور گھنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے چنانچہ این اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واس فرما رہے تھے قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فنہ عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھار دیا اور آفیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کرا کر فرعون سے نجات دی سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا کہر و غزب نازل فرما دے پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھیرا رہے اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدہ ہو جائے چنانچہ دو بدبختوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا یہ دیکھ کر قارون رونے اور بل بلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا مگر آپ نے کوئی توجہ نہ فرمائی یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا دو بدبخت آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنسا دے چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اس کا سارے کا سارا خزانہ زمین میں دھنس گیا اس واقعے کو قرآن کی زبانی سنیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیئے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی قرآن مجید میں ہے بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے اسی خیرخواہی والی نصیت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا غور کیجئے کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں بلکہ اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا اور زمین میں فساد نہ پھیلا قارون نے اپنے مال کے گھمڑ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سور کر تکبر و غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور عیزہ رسانی کرنے لگا اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کو قرآن کی زبان سے سنیے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ بدلہ لے سکا یہ عبرت ناک واقعہ ہمیں یہ درسے ہدایت دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالی مال و دولت اتا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کہ اپنے اموال کی زکاة ادا کرتا رہے اور ہرگز ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور و گھمن کر کے نہ اترائے کیونکہ اللہ تعالی ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت بھی چھین لیتا ہے ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے توازو اور انکساری کی عادت رکھئے اور ہرگز ہرگز کبھی انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء و صالحین کی ایزہ نسانیوں بدگوئی نہ کرے کہ ان مقبولانے بارگاہ الہی کی دعا اور بددعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے